بارہ ستمبر کو خونے والے کینٹونمنٹ بورٹ کے بلدیاتی انتہابات میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لگ نون اور پاکستان مسلم لگ کاف کے امیدواروں کے مبین کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے تینوں سیاسی جماعتوں کے امیدوار جیت کے لیے شبہ روز ایک کیے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے مقامی قائدین سیاسی جور طور میں مصروف ہیں جبکہ کنٹونمنٹ بورٹ کے علاقوں میں بلدیاتی انتہابات کی گیم آگیمی اروج پر ہے کیمپین تو بڑی زبردست شروع ہوئی ہے تینوں پالٹیوں نے الیکشن کا بہت زبردست محول بنایا ہوا ہے لیکن عوام جونسیہ وہ دیکھ رہی ہے اس امیدوار کی طرف جو مسائلہ ان کو دھول کر سکے ڈی پیو جہلم شاکر حسین داور کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے جو عام جنرل ایریکشنز میں ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں اسی پیٹرن پہ ہم نے ان پولنگ سٹیشنز کو بھی کور کیا ہے ایک رات پہلے ہم جو آس پاس کی آبادی ہے وہاں پہ کوئی سرچ اوپریشن بھی کروائیں گے تمام ایجنسیوں کے ساتھ مل کے کینٹونمنٹ بور جہلم کے انتہابات کے لیے وارڈ نمبر ایک میں ووٹرز کی تعداد 690 جبکہ وارڈ نمبر دو میں 3053 ووٹرز حق کے رائدائی استعمال کریں گے مرزا کفیل بے کیفی وائس آف جہلم